دفتر ہاتھ سے کیے ہوئے کام میں دکش ہوتا ہے یہ کیا کام کرتے ہیں سیل کرتے ہیں اور پرچیز کرتے ہیں کیونکہ یہ گینز کے اوپر بیٹھے ہیں اس لیے آپ کو کہاں بیٹھنا چاہیے ویسٹ میں بیٹھنا چاہیے اگر ان کو لوگوں سے کنیکٹ کرنا ہو جاتا پرانتو ان سے کوئی کمرشل بینیفٹ نہیں لینا تو فیسنگ کیا ہونی چاہیے ایک آدمی کے پاس پیسے کی طاقت ہے انجل انویسٹر ویسیز ان کو بیپار تھوڑی سمجھتا ہے ان کو کہاں بٹھائیں گے ساؤتھ ہیسٹ میں ایک آدمی کی ماسٹری ہی سیلنگ ہے کسی کی پڑکٹ ڈویلپمنٹ ہے کسی کی فینانس ہے کسی کی مارکٹنگ ہے کسی کی بینکنگ میں ماسٹری ہے وہ بینکوں کو منپلیٹ کر جاتا ہے کسی کی پولٹیکل سرکلز پر ماسٹری ہے وہ وہاں سے بزنس لاتا ہے اپنے ریلیشنز کی وجہ سے یہ سارے زون الگ لگ ہیں کسی بھی دفتر میں جا کے ہم یہ پوچھیں گے آپ نے سوال کیا اونر کو کہاں بیٹھنا چاہیے میرا سوال ہے اس کی کوئر سٹرنگ کیا ہے اس کی ماسٹری کے حساب سے ہم اس کو زون الوکیٹ کریں گے اس میں وہ بیسٹ کرے گا سر کوئی ملٹیپل ورک دیکھتا ہو جیسے مالک ہے فائننس اپنے آفیس سمبندی جو فائننس بینکنگ لیند دینے وہ بھی دیکھ رہا ہے فائننس کا کام کر رہا ہے ایکاؤننگ کا بھی اور سیلس ایزیوکیٹی کی طرح وہ ورک بھی کر رہا ہے شاپ ہے اس کا مطلب ہاں انڈسٹری نہیں ہے تو اس کو کس جگہ کچھ نہیں سیلس مال بیچتے آنا چاہیے فینانس نہیں دیکھتا کیونکہ فینانس میں اس کا کیا سکل مال لہ کے بھر لیا مال بیچ دیا اس میں فینانس کیا کرے گا یہ من کا وہم ہے سیلنگ میں ماسٹری ہونی چاہیے نورتھ میں بیٹھ جائے اور مال پہل لے بس کہ جو آ گیا دے کے بھیجنے مال بیٹھ جائے